آشوبے جشم کے بعد صوبے بھر میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ مدلانے لگا نپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرے کے پیشے نظر ہائی ایررڈ جاری محکمہ صحت نے مراسلے میں گائیڈ لائنز جاری کر دی محکمہ صحت نے نپا کو خطرناک وائرس کرا دیا نپا ہمسائے ممالک میں تیجی سے پھیر رہا ہے خدشہ ہے کہ یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے مراسلے میں مہتات رہنے کی ہدایر شہر میں ڈینگی وائرس کے حملے جاری چوبیس گھنٹے میں ڈینگی بخار کے پچیس نئے مریض ڈیپورٹ بخار میں مقتلہ انتیس مریض بدستور ہسپتالوں میں زیر علاج مچھلوں کی افضائش بڑھنے سے مزید تین سو مقامات سے لاروہ برامت مزید اعلیٰ محسن نقلی کا سکول بند کرنے کا فورمولا کام کر گیا پنجاب بھر میں آشوبے چشم کے کیسز میں واضح کمی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب بھر میں آشوبے چشم کے ایک ہزار ایک سو چونتیس مریض ریپورٹ ہوئے جبکہ چار دن پہلے یہی تعداد تقریباً ایک دن میں پندرہ ہزار کے قریب ریپورٹ کی گئی تھی گردوں کے گھر کانونی ٹرانسپلانٹ پہ مروز گروہ سرغنہ سمیت گرفتار پورا گینگ گھر کانونی پیونکاری کے لیے لوگوں کو گھیرتا تھا نگران وزیرالہ محسن نقلی کی پریس کانفرنس جس کہا پولس نے بہترین تفتیش کر کے ملزمان کا خوج لگایا ڈاکٹر فواد پہلے بھی گرفتار ہوا اٹھائیس لاکھ سے ایک کروڑ تک کے گردے فروغ کیے جاتے تھے نگران وزیرالہ محسن نقلی کا خالد برچوک انڈر فاس پروجیکٹ کا دورہ منظوبے پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ زیر تعمیر پروجیکٹ کے تعمیراتی کاموں کا معاینہ کیا سبائی وزیر اطلاعات آمیر میں بھی ہم راتے خانہ اسلامپورا میں بھگلہ کے خلاف مقدمے کا معاملہ پنجاب آر کاؤنسل کی لاہور ڈیویجن میں آج مکمل ہر تال بھگلہ کے خلاف درج مقدمہ واپس لینے کا بطالبہ پانچ ہزار سے زائد بھگلہ ہائی کورٹ بار کے ڈیفولٹر ڈیفولٹر بھگلہ کے لیے واجبات جمع کروانے کا آج آخری موقع ورنہ نا اہلی ہوگی تاریخ میں آج تک توسیر کیے جانے کے باوجود نادرہندہ بھگلہ کی واجبات جمع کرانے میں ادم دلچسپی لیسکو میں سولر سسٹم سے بجلی کی پیداوات کرنے والے سارفین کی بلنگ کا معاملہ سنگین ہونے لگا سولر سسٹم کی علیہدہ بلنگ ہونے کے باوجود سارفین کو ریلیف نہیں دیا جا سکا علیہدہ بلنگ کرنے سے سارفین کو ایک ماہ میں دو بار بلوں کی ادائیگی کرنا پڑی دس سے بارہ روز کے بعد سارفین کو بلز ججوا دیے گئے وابڈا ٹاؤن سپیڈو بس روٹ سٹاپ ختم ہونے پر شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا گول چکر کے اعتراف رکاوٹیں لگا کر بند ہونے والے راستوں سے شہریوں کی آمد و رفت متاثر سپیڈو بس روٹ اور راستوں کی بندش پر بابڈا ٹاؤن اور اعتراف کی رہائشی سراپہ احتجاج سپیڈو بس کا رکاوٹ روٹ کا اور تمام راستے بہال کرنے کا مطالبہ سنگ ایڈورٹ میڈیکل جنیورسٹی کی اپگریڈیشن نگران وزیرالہ موسیل نکوی کا ابن سینہ ریڈنگ روم کیفیٹیریا کا افتتہ موسیل نکوی نے پنجاب کابینہ کے ہمراہ اپگریڈیڈ ریڈنگ روم کیفیٹیریا کا دورہ کیا وزیرالہ اور صوبائی بزرہ نے ریڈنگ روم کیفیٹیریا میں پراہم سہولیات کا جائزہ لیا ڈاکٹرز نے ریڈنگ روم اور کیفیٹیریا کی اپگریڈیشن پر وزیرالہ کا شکریہ ادا کیا نگران وزیرالہ پنجاب موسیل نکوی کی چین کے کاؤنسلیٹ آمد چینی کاؤنسل جنرل چاوز شیری سے ملاقات کی قومی دن پر مبارک بات دی دیکھ بھی کاتا وزیرالہ نے کہا کہ دورہ چین میں بہت وزیرائی ملی ادھر اوورسیز چائنیز اسوسییشن کے زیر احتمام تقریب چینی کاؤنسل جنرل اور چین اور پاکستان کے طلبہ کی بڑی تعداد شرکت اور 21 اکتوبر کو ملک کی خوشحالی واپس آ رہی ہے آج نواز شریف کو نکالنے والے کہاں ہیں چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز کا شہدرہ میں جلسے سے خطاب کہا پوری قوم کو قائد نون لیگ کا بے سبری سے انتظار ہے نواز شریف پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر واپس آ رہے ہیں جلسے میں مریم اورنگزیب، سیفر بلوکھوکر، ملک ریاض سمیت، رہنماؤں اور کالتونان کی بڑی تعداد شرک تھی موسیقی